دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دی ہوئی نوٹیفیکیشن بیل کو بھی ٹائپ کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حافظ محمد عمر تارکی تارکیہ جہانگیریہ روحانی سینٹر کی جانب سے آج آپ کی خدمت میں کاروبار کی بندش ختم کرنے کے حوالے سے ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کاروبار کی بندش کی وجہ سے بے روز گاری کی وجہ سے بہت ساری لوگ پریشان ہیں اگر کوئی شخص جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے یا جوب کی وجہ سے پریشان ہے اگر اس عمل کو کر لے تو انشاءاللہ اس کی کاروبار کی تمام پریشانیاں تنگ دستی بے روز گاری انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائیں گی عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکل رہا ہو کوشش کریں کہ سورج کی طرف رخ کر کے مشرق کی طرف رخ کر کے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے اور اگر سورج نظر آ رہا ہو تو بہت زیادہ اچھا ہے اور اگر سورج نظر نہیں آ رہا اور آپ کمرے میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی کوئی حرض نہیں ہے لیکن آپ کا رخ آپ کا موہ مشرق کی طرف ہونا چاہیے اور مشرق کی طرف موہ کر کے جس وقت سورج نکل رہا ہو اس وقت آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے اور سور فلک آپ نے ایک سو گیارہ مرتبہ ایک سو گیارہ مرتبہ آپ نے روز صبح کے وقت جس وقت سورج نکل رہا ہو آپ نے اس وقت اس کو پڑھنا ہے اور اس عمل کو مسلسل آپ یارہ دن یا اکیس دن جاری رکھیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بہت جل آپ کی کاروبار کی بندشیں بیروزگاری تمام قسم کی پریشانیاں کاروبار میں آنے والی تمام رکاوٹیں ہر قسم کی بندشوں کو یہ ختم کرتا ہے اگر کوئی شخص اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے اور اس کو پڑھتا رہے مسلسل اسی طرح پڑھتا رہے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص سور فلک روز ایک سو گیارہ مرتبہ سورج نکلتے ہوئے پڑھتا ہے تو اس پر جس طرح بارش برستی ہے اس طرح اس پر رسک برستا ہے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ